ایک ہفتے میں بال گر رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں اور وقت سے پہلے سفیت ہو رہے ہیں سارے بال بہترین ہو جائیں گے آچہ یہ مختلف عدویات ہوتی ہے ہر قسم کی دوائیں مل جائے گی کرشی کی دوائیں مل جائے گی ہر چیز کی دوائیں مل جائے گی یہ دیکھیں آپ مختلف عدویات یہاں پر ملتی ہے جڑی بودیاں بھری پڑی ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی یہاں کو سنتے گانوں کو خلوص برا موبت برا چاہت برا پر خلوص السلام علیکم ورحمت اللہ بخات اس وقت میں یہاں پہ موجودو صدر صدر میں پنساری آئٹم کی اتنی ساری بیش شمار دھگانے ہیں تو اس وقت میں یہاں پہ موجودو السبان آئل اینڈ پنسار اسٹور یہاں پہ پنساری آئٹم کی جڑی بودیاں ساری ملتی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں کے تیل نکالنا ہوتا ہے اور جدید مشینوں سے آرستہ یہاں پہ پلانٹ لگا ہوا ہے تو تیل بھی نکال دیا جاتا ہے مثلا کوئی فوپری کے تیل مختلف چیز ہوگا یہ تیل یہاں پہ دستیاب ہے اور جڑی بودیوں کے مختلف آئٹم یہاں پہ موجود ہیں ہر قسم بھی جڑی بودی ملے گی زافران سفوک سارے مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ تیل نکال گی یہ مشین لگی ہوئے پلانٹ کی آپ کے سامنے تیل نکالا جائے گا اور جو جو آئٹم ہوگی تو اس کا تیل یہاں پہ نکالا جائے یہ چککی پیسنے کا ہے کوئی کسی چیز کا پورڈر بنانا ہو تو اس کے لئے چککی بھی ہے یہاں پہ دستیابیں بہت سارے سفوک بنانے ہوتے ہیں اور یہ ساری جڑی بودیوں کے مختلف آئٹم یہاں پہ موجود ہیں جڑی بودیوں کے مختلف آئٹم یہاں پہ موجود ہیں یہ موسلی ہے رتن جو ہے ہر چیز یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھیں مختلف عدویات ہوتی ہے ہر قسم کے دوائیں مل جائے گی کرشی کی دوائیں مل جائے گی ہر چیز کی دوائیں مل جائے گی یہ دیکھیں کہ آپ مختلف عدویات یہاں پہ ملتی ہیں جڑی بودیاں بھری پڑی ہوتی ہیں یہ سینے لگائی گئی ہے بھائی جائے بیٹا یہ کس چیز کا تیل لگا تھا کس چیز کا تیل ہے بھائی جانا سلام علیکو بھائی جان سب سب پہل رہا تھا سلام علیکو آپ کا کیا نام ہے میرا نام ہے تاریخ حسین تاریخ حسین صاحب اچھا یہ جو آپ کی دکان کہاں پر ہے سادر میں یہ سادر ایمپریس مارکیٹ کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ نہیں جو بوری مزید کے پڑی سیڈ والی گلی کس نام سے ہے الف وان پنشار این آئل سٹور کے نام سے یہ جو تیل آپ جدید مشینوں سے نکال رہے ہیں اس وقت کی چیز کا تیل لگا یہ آگا آگ ہوتے ہیں جیسے سب کلونجی بادام جو لوگوں کی رکارمنٹ ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اس کے لئے بہت ساتھ آتے ہیں ہمارے بال ٹوٹ رہے ہیں سفید ہو رہے ہیں وقت سے پہلے گر رہے ہیں اس کی فارمولیشن میں ہم ڈاریک نکال لائب نکال کے دیتے ہیں جیسے پیاس کے بیز کلونجی میتھی دانا میتھی دانا پڑھا ہے پیاس کے بیز ہے یہ آملا ریتھا ہے یہ سب چیزیں ڈال کے آئیے ہیں اچھا صحیح ہے کالا پین ہے یہ آلسی ہے کچ کچھ ہیں یہ گرین کردودے بیز ہیں اچھا یہ پدام ہے یہ کھوپرا ہے سب چیزیں ڈالتی ہیں اس کے اندر پھر فارمولیشن بنتی ہے بالو کی اچھا وہ پھر ہم لائب نکال کے دیتے ہیں تیل جو ہے نا تو یہ اس سے مشین سے ہم تیل نکالیں گے اس میں کسٹومر کو فائدہ ہے کہ اس میں نہیں آتی کہ وہ کولو کا جو گمتے گمتے اچھا اس کو یہ ہوتی ہے اچھی پریس اچھا اور اچھی پریس ہو سا چاہیے اور یہ مشین ہے جو ہے سٹیل نا ریز سٹیل ہے فگریڈ کے سٹیل کے اوپر بنی ہوئی ہے مشین ایک ایک مشین چاہت سا سو پیجی مشین ہے اس کا محل آپ کے کہنے کا مسئلہ ہے کہ اس میں ایک تو جلدی نکل جائے گا اوپر جو آپ کا مال اس کا تیل پورا نکلے پورا نکلے اس میں گاتی نہیں آئے اس میں پانی نہیں لگے گا تیل خراب ہونے کا طرح نہیں ہے اگر آپ اس سے نکلا ہوگا تیل اگر تین سال یہ بھی چھوڑو گے تو وہ خراب نہیں ہوگا بس شرط یہ ہے کہ اس کو کانچ کی بوٹل میں آپ ڈالیں اچھا یہ جو جڑی بوٹیاں ہے یہ نقصان دے سائیڈ افیکٹ ہے یا تو کھاتے نہیں کھاتے ہیں کسی تو وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے آپ کو خور کر دیتے ہیں تو یہ تھوڑے تھوڑے آج کے لوگوں کی بیماری آئے گیا میرے بالے جڑ رہے ہیں گر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا آپ نسکہ پتا ہوگے اس کے لئے ہم لوگ جیسا اب یہ اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے یہ پیاس کے بیج ہوتے ہیں اس میں ہمارے صحیح ہے صحیح ہے ہم ڈالتے ہیں 1.500 گرام صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اور کالی تیل ہم اس میں ڈالتے ہیں 300 گرام صحیح ہے صحیح ہے اور کھوپرا ہم اس میں ڈالتے ہیں 180 گرام 180 گرام صحیح ہے اور اس کے اندر میتھی رانہ 200 گرام شا بالچڑ 10 گرام صحیح ہے آملا ریتھا اور سکاکائی دوارس ہم لوگ ڈالتے ہیں پچاس گرام صحیح ہے صحیح ہے اور خشخش سو گرام سو گرام یہ پورا ایک پاؤ تیل کا جو ہم نے آپ کو فارمولا بتا رہا ہے یہ سارا اس کو ہم یہ اور بھی ہیں مدھی چیزیں یہ کریں گے تو ایک پاؤ کا تیل نکل آئے گا یہ پورا ایک پاؤ تیل کا فارمولیشن بنے گا یہ اندر ٹوٹل یہ فارمولا کتنے تک پڑھتا ہے یہ چودہ سور پہ کا ایک پاؤ تیل پڑھتا ہے یہ پورا ہے یہ سب چیزیں ڈال کے اس میں نمولی ہوگی ہے کسٹو مر کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا سب چیزیں سامنے نکلیں گے اس میں روز میری ڈالی گیا یہ روز میری کا پتہ ہے اچھا صحیح ہے اور لیوینڈر کا ہے اس میں اسے فردود اس پر بولتے ہیں اسے فردود ڈالے گا صحیح ہے جبارس تقریباً سترہ جڑی بوٹیاں سترہ سترہ جڑی بوٹیوں کا تیل نکلتا ہے اس کے اندھا اور یہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں بال جیر رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں سارے بال بہترین ہو جائیں گے اچھا یہ جو سمجھے کہ چودہ سو روپے کا پڑے جائے گا چودہ سو روپے کا ایک پاؤ کوئی سائیٹ ایفیکٹ جیسے سوگلوں کے لیے اچھ بھی نہیں ہے سب نورمل چیز ہے بلکل لو پروٹین ہے اور اسی کی طرح ہم لوگا ہربل کا شیمپو بناتے ہیں ہم لوگوں نے یہ یہ ہمارا ہربل شیمپو ہوتا ہے ہربل شیمپو ہوتا ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا یہ کیمیکل سے پہوتا ہے یہ شیمپو ہے یہ شیمپو ہے یہ اس کے کیا کھوکی کے حساب سے کیا دیں ہم ہم اس کو ایک پاؤ شیمپو ہوتا ہے اس میں کیا کیا انکلوڈ ہے اس کے اندھا تقریباً 27 جڑی بھوٹیاں اس میں آملہ ریخہ سکھا کھائے اچھ کھائے اس کو شیمپو کو استمرنے سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو بال گھنے سیاہ رہتے ہیں وال لمبے اچھے رہتے ہیں یہ شیمپو پلس آئل ہاں پرانے سے پرانے بال جو اسٹیکنگ کرا کرا کے بھی دو موہیں تو ہوا لیتی ہیں ہمارے بال کسی چیز سے بڑھتے نہیں ہیں ہمارے بال اچھے ہوتے ہیں اب ان کو چالیز نہیں استعمال کرا دیجئے ان کے بال بہترین سے بہترین ہو جائیں گے اچھا 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 اس کا کوئی ہے کوئی جڑی بوٹی میں علاج جڑی بوٹی میں اس کا سب سے بہترین علاج گلو لککڑ اٹھانے یہ گلو لککڑ ہوتی ہے اچھا یہ اسی چیز کے لئے اس کی امیلنٹی کے لئے یہ ہڈیوں کا بخار توڑ کے نکالتی ہے صحیح ہے اس کو پیس کے کھلائیں گے یہ ہوتی ہے گلو لککڑ اچھا اس کو کیا کریں گے اس کو پیس کے ایک چمچ سینو ٹیم صحیح ہے پانی کے ساتھ اور اس کے بعد جو جسم میں جو درد رہ جاتا ہے اس کے لئے آپ نے آزگر نگوری لینی ہے پچاس گرام سنگاڑا پچاس گرام صحیح ہے سورنجان شیری بیس گرام صحیح ہے اور موسیلی صفیح چالیس گرام اور موسیلی گھومی دس گرام اگر ڈائیبیٹک پیشنٹ نہیں ہے تو مصری ایٹ کر سکتا ہے یہ اندر کتنے دکھا پڑ جاتا ہے یہ رفت تقریباً پڑتا ہے سولہ سے سترہ سورو پہ لکھا پڑتا ہے سولہ سے سترہ سورو پہ لکھا پڑتا ہے یہ کتنے دن کی خوراگ ہوتی ہے ایک مہینے یہ خوراگ ہوتا ہے یہ آرام تو دو دن میں آ جاتا ہے اور اس کی بیسے اگر جیسے کوئی استعمال کرنا چاہے بولتا ہو بھئی میرے گھڑیوں میں کیاپ آگیا ہے یا میری کمر کا درد میں جاتا ہے لیڈی نے بہت ساری ہماری کمر کا درد میں جاتا ہے ہماری کمر کا درد میں جاتا ہے بہترین ہو جائے گا ان کے لئے بھی صحیح ہے ان کے لئے بھی صحیح ہے ان کے امراض پوشیدہ میں بھی یہ کام کرے گا اچھا کرے گا دوسرا یہ کہ میں کوئی گورا نظر ہوں اس کا کوئی ہے علاج گورا کے اندر نہیں ہے اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بادام کے تیز مستا ایک سرم بنتا ہے اس میں چار ہوتے ہیں سرم کے اندر جو ہم بڑھ ساف کرنے کے لئے سمار کرنا چاہے ہیں ایک سلور پیپر میں بنتا ہے جو چاندی جو عورک ہوتا ہے صحیح ہے ڈبلس میں دس دانے چاندی جو عورک ڈلتے ہیں صحیح ہے تل کا تیل دس گرام بادام کا تیل دس گرام ناریل کا تیل دس گرام زیتون کا تیل دس گرام صحیح ہے اور کرتم کا تیل دس گرام صحیح ہے یہ مینیمم یہ کتنے تک کا پڑیا ہے یہ تقریباً بنتا ہے چودہ سوہ پندر سوہ پہ چودہ پندر سوہ پہ کتنے دن کا ہے یہ تقریباً دو مہینے چلتا ہے یہ لگانے کا ہے یہ دیلی اس کے پانچ ڈروپ جو ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ڈروپ کو آپ نے لگایا ہے پانچ ڈروپ پانچ ڈروپ آپ نے اس کو رب کر لینا رات کو سوتے ہوئے صبح کے بعد آپ نے اس کو دھولینا جیسے بھی ڈل سکین ہوگی اس کو سیکھ کر لینا جوسرا جو آتا ہے کوئی موٹا پا لوگوں کا ہوتا ہے کیا موٹا پا ختم ہو جائے اس کا نسکہ پھر الگ ہوتا ہے اس کے لئے اگر آپ کو نسکہ استعمال کرنا ہے تو اس میں تقریباً آٹھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے تمہ کوڑ تمہ اس میں ہوتا ہے 20 گرام صحیح سنا مکھی 100 گرام لینبو 50 گرام فل فل دراس 20 گرام سوٹ 50 گرام اجوین 50 گرام 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 اجوین یہ پورا موٹا پا ہے جی یہ پورا موٹا پا ہے موٹا پا ختم ہو جائے یہ سب چیزیں ختم ہو جائے اور میٹھا سوڈا یہ پورا فارمولیشن بنتی ہے تقریباً سات سے آٹھ سو روپے سات سے آٹھ سو روپے ایک مہینہ آرام سے چلی جاتا ہے اچھا سو آپ کے پر ٹریٹمنٹ کے حلاج ہیں چھوٹے موٹے ہیں کوئی بھولیں کہ میرے کو یوں ہیں یوں ہیں لیکن اس طریقے بیماری ہے یہ جو سدر میں ایک مشہور چیز ہے جگہ یہ سدر میں ایک یہ مشہور چیز بات ہو گئی ہے کہ یار ہر چلتا پھٹا یہاں پہ حکیم بننا ہے سب اس کو دعا کے ضرورت ہوتی ہے ان سے بچے ہیں لوڑ پہ کوئی آپ کو روکتا ہے فراڈی ہے وہ سارا ان سے بچے ہیں وہ کوئی حکیم حکیم نہیں ہے وہ فراڈی ہیں سارا اللہ کوشش کیا کرے کہ ان سے بچے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں یہ یوں یہ جیسے آپ نے یہ ساتھ سو روپے کی چیز بتایا تھا اس کو مازج کے ساتھ تین چار ازار کی بنا دیں مازج کے ساتھ پہتے ہیں لیکن آپ لوگ دکان لے کے بیٹھے ہو وہ چلتے پٹھتے پھوٹ سے دکان لے کے بیٹھے ہو خدا نہ کانسا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے آپ سب کچھ مسئلے کا حال نہیں چکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں پورا سمجھے پانساری آئیٹم ہیں جڑی بوٹیاں ہیں کوئی نقصان دینے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایسا پیتی او ساتھ پہتے ہیں آپ جیسے مثال ہیں ہماری یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی پریج نہیں کرتے اب اس دوائی کے ساتھ اگر آپ بیٹ کم کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا پریج بھی کرنا پڑے گا ساتھ ہلکا بھلکا وک کرنا پڑے گا صحیح ہے آپ کو چکنا ہی سے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا آپ پتہ لگے گی آپ کانے آپ میں تکتا بوٹی ملائی ہے اسے برگر آپ پھر یہ بیٹ کم کر رہے ہیں تو اسی ساتھ بیٹ کم نہیں ہوگا آپ کو وہاں سے بھی تھوڑا سا ہاتھ کم کرنا پڑے گا اس کے ساتھ پھر آپ اچھا کریں گے آپ سے کوئی اون لائن لنک رکھنا چاہیں گے اون لائن کے ذریعے آپ سے مال بھنگا لیں میرے کو یہ نہیں یہ تکلیف ہے یہ نہیں یہ تکلیف ہے اس طریقے ہر لے آپ میرا نمبر لکھ لیگے نمبر بتائیں 03132750818 جو کارڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ ہی ہے تاری گوسین صاحب لیکن بلوڑی چارج آپ کو لینے پڑے ہاں وہ تو ہے بڑے بھائی کا نمبر بھی ہے وہ آ جاتے ہیں ہر وقت ہمہ وقت 033015655 وہ بڑے بھائی کا نمبر ٹھیک ہے یہ دونوں میں نے آپ کی کارڈ پہ آپ کا نمائیہ ہے میں نے دے دیا دیگر اگر کیا کیا آئیٹم آپ کے پاس کوری نے بہت سے لوگ بولتے ہیں زافران چاہیے ہاتھ چیز مل گیا آپ کے وہ جو سلاح جیت چاہیے سب چیز مل گیا یہ کان سے آتی ہے بھائی یہ اران سے آتی ہے یہ ایدہ نہیں ہے یہ سپر نگین ہے یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ دیکھ لیں ایک تار بھی بڑا قینتی ہوتا ہے اس کی پیشان کیا ہے اوریجنل کی اوریجنل آخری نککے تک اپنا کلر اور کھشبو نہیں چھوٹا اچھا وہ جو بولتے ہیں کاغس پر تھک لگا کے سو رگٹے ہیں آپ جتی دیر آپ اس کو رکھو گے ایک گھنٹے بعد اس کو جب یوں ہلا ہوگا تو یہ اپنا کلر دے گا جو کلر چڑھایا ہوگا ایک دفعہ کلر دے گا اس کو سفیدہ ندر آجائے گا اس کو سفیدہ ہو جائے گا اس کے بعد نہیں اس نے دینا پا اچھا ایک بار آپ اپنی دکان کا صحیح طریقے ایدرس سمجھا دے سر جی آپ ایمپریس مارکیٹ کے بلکل اپوزیٹ گھڑیالی بیلڈنگ والی گلی میل کر رہا ملی تارپول روڈ ہے بوری جماعت کھانے کی بلکل بیک سائیڈ ہے فوڈ سویٹ گرین کلر کے شیڈ ایون بیکری باری گلی اچھا صحیح ہے زبرہ بیک سائیڈ سے آئیں گے ایون بیکری کورنگی سٹاپ سے اوہی در سے آئیں گے تو ایمپریس مارکیٹ کا تو یہ ٹائمینگ کیا ہے دکان کھلنے کی صبح دس سے لے کے رات کے دس بہتا ہفتہ جمعہ سب کھلا ہوتا ہے جی سر اچھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بھئی بہت شکریہ